السلام علیکم فرنس آج کے اس ویڈیو میں آپ کو دکھائیں گے کہ جویریا سعود جو کہ ایک بہترین ادھاکارہ بہترین رائٹر اور اچھی سنگر بھی ہیں لیکن ان سے آپ کے علاوہ ان کا اپنا پروڈکشن ہاؤس بھی ہے ان کی پروڈکشن ہاؤس میں کام کرنے والی اس ادھاکارہ نے لگایا ان پر یہ الزام کہ جویریا سعود اپنے پروڈکشن ہاؤس میں کام کرنے والی ادھاکارہ کو پیسے کی ادائیگی نہیں کرتی لوگ ڈڑ کی وجہ سے کچھ نہیں والتے لیکن میں نہیں ڈڑتی انہوں نے مزید کہا کہ پروڈکشن ہاؤس کو میرے ایک کرر روپے کی ادائیگی کرنی ہے میں جویریا کو اپنی بیٹی کی دنا سمجھتے تھی لیکن جب میں نے انہیں پیسے کی ادائیگی کا تقاضہ کیا تو انہوں نے مجھے بلوک کر دیا اس کے علاوہ انہیں صدقارہ نے کیا کہا کہا سنتے ہیں انہی کی زبانی پیسہ کا مالی ہے عزت دھوا دی اور جب وہ پیسے مانگنے آئے تو ان کو ننگی ننگی کرنے گا یہ اتنے گھٹیا لوگ ہیں میں کھل کے بولوں گی میں کھل کے بولوں گی میں کھل کے بولوں گی بڑے تینی فیملی سے بلانگ کرتے ہیں اور جب ہی اگر آپ لوگوں کو معلومی ہے میں کھل کے نام لے رہی ہوں جی جی ایس پروڈکشن آپ لوگوں نے جن جن کے پیسے کھائے ہوئے آپ لوگوں کو پھلیں گے نہیں کیونکہ آپ نے محلت کی کمائی کھائی ہوئی ہے اور مکر گئے ہیں ہمارا پرابلم ہی ہوتا ہے کہ جو کانٹریکٹ سائن ہوتے ہیں وہ آرٹسٹ کو نہیں دیے جاتے وہ دیے جاتے وہ اپنے پاس رکھ لیے جاتے ہیں تو ان کے پاس اور میں تو گوڈ فیٹ میں ماری گئی کہ میں اگر ان کی کھڑن کے اوپر پاہ رکھ کے اسی وقت اپنے پیسے نکلوانے تھی تو میرے پیسے اکھڑے نہیں ہوتا میرے باؤٹر کروڑ ایک کروڑ روپیا ہے ان کے اوپر میرا میں باباں کے دہل اعلان کرتی ہوں اگر مجھے جھٹلا سکتے ہیں تو مجھے جھٹلائیں میں نے چھ سال کام کیا 500 اپیسوڈ تو خالی میں نے یہ کیسی محبت کے کیا اور چھ سال میں نے یہ زندگی کیا تو یہ جو دل سے نکل رہی ہے نا یہ آپ یہ نا سمجھیں یہ پتھر کے مکان بنا کے آپ بہت بڑے ہو گئے نہیں آپ لوگ بہت چھوٹے لوگ ہیں آپ اتنے چھوٹے لوگ ہیں کہ یقین کریں کہ آپ نظر بھی نہیں آتے کیا آپ کو جویریہ سہود سے ایسی امید تھی یا نہیں کامنٹ بکس میں اپنی رائے کے ساتھ ضرور کیجئے گا ملتا ہے نیکس ویڈیو میں جب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیں گا اور جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا اللہ حافظ